الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد الحمدللہ نعمی الظاہرت والباطنت قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبی ورسولی محمد وعالی وصحبه اللذین ساروا فی نصرت دینه سیراً حزیزاً وعلا اطباعهم اللذین ورسو علمهم العلماء ورسط الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو آمنو باللہ ورسولِ جھڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو لگنا چاہید آئے جھڑا پاک نبی تھی توہین کرے انو سولی تھی ٹنگنا چاہید آئے دے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تانمان رنگنا چاہید آئے اوہ جگ رس دایا عبد رس جاوے کل اللہ تو منگنا چاہید آئے آج دے اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ نبی باک علیہ السلام نے المحبت پیار عقیدت مودت اور علفت دعوے دار ہے داڑی والا بھی بغیر داڑی تو بھی نمازی بھی بے نمازی بھی نیک بھی اور برا بھی اگر کسی داڑی والے بندے نو پچھیا جائے کہ تو نبی باک علیہ السلام نے محبت کرنا ہے تو وہ کہیں دایا جی میں بلکل کرنا جڑا بندہ صبح اٹھ کے نمازی فجر جماعت نل پڑے اور پھر قرآن کریم دی تلاوت بھی کریں انہوں کو چھو کہ تو نبی باک علیہ السلام نل محبت کرنا ہے وہ کہا گا جی میں بلکل کرنا تجڑا بندہ اٹھ دا بھی لیٹے اور نماز فجر بھی نہیں پڑ دا اور اپنے ادھور دن دا آغاز بھی قوالی تو کر دا ہے میوزک تو کر دا ہے گانے تو کر دا ہے انہوں پچھیا جائے کہ تُو نبی باک علیہ السلام نل محبت کرنا ہے تو وہ کہا گا جی میں تے جمعی ایسے لئے یعنی ہر بندہ نبی باک علیہ السلام نل محبت دا پیار دا عقیدت دا مودت دا دعوی دارے لیکن کیا کہ اللہ دعوی بندے نو کام دے سکتا ہے ایک بندہ نبی باک نل پیار دا دعوی کرے حلال کھائے ایک بندہ نبی باک علیہ السلام نل پیار دا دعوی کرے حرام کھائے میں تو انہوں پچھنا دسو خانے دو میں بندے برابر ہو سکتے نے بولو خانا تُسی بندہ ہی بیٹھے جائے کے کوپی دے پھولو پیائے دے بندہ ہی جائے نا تو پھر تھوڑا تھوڑا بولو چلو واستہ تواڑی آنیں کوئی نہیں دے تواڑے سیرے ہیلے دے میں نے دے سی جانے ہاں 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 یہ بندہ کوئی ہنفی اندر یا اسبات اندر سیر ہلا دے پتہ لاکی جاندہ ہے ایک بندہ نبی باک علیہ السلام نل محبت کرے ساری دیاری قرآن سنیں ایک بندہ نبی باک علیہ السلام نل محبت کرے اور سارا دن سارا دن وہ بندہ گانے سنیں دسو خان پلائے دو میں بندے برابر ہو سکتے رہے نہیں ہو سکتے پتہ لگا کہ صرف محبت دا دعویہ کرنا ہی بندے لئی کافی نہیں بلکہ دعوی دے نال نال کچھ عمل بھی ضروری ہے تو اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر ان اصولاں دا ذکر کی تاہ جن اصولاں دی بنیاد تے اسی نبی پاک نل پیار کر سکنے ہیں دیکھونا ساڑا نبی پاک نل کے رشتہ ہے او ساڑے محبوب نے اسی اونا دے نوکران علامہ او ساڑے نبی نے اسی اونا دے امدی ہیں دنیا تے کوئی بھی رشتہ اصول تو بغیر قیم نہیں رہیدا ہر رشتے واسطے اصول دا ہونا ضروری ہے میں تو نے ایک مثال دے نا اے جڑا نکاہ ناما ہوں دے نا نکاہ ناما ہو دے تے بھی اصول دا ایک خانہ بڑے ہوں دا ہے شرائط دا خانہ بڑے ہوں دا ہے کہ میاں بیوی یہ دو خاندان آپ پس اندر جڑ رہنے انہ دے درمیان اگر کوئی اصول کو ضابطہ کو شرط دے دیو کر لو یہ بقیدہ نکاہ نامے دے تے کہ خانہ ہوں دا ہے بقیدہ جنہ دے نکاہ ہویا انہوں نے پوچھ لو بے شاکر کوئی بھی دنیا دا رشتہ ایسا نہیں جڑا رشتہ بغیر اصول دے تر سکے اصول بندہ جڑا بنا لیں دا ہے وضع کر لیں دا ہے او دے مطابق پھر رشتہ جڑا ہے ان باراں سوکھا ہوں دا ہے اور او تعلق پھر دائمی ہوں دا ہے ہن نبی پاک نر ساڑا رشتہ ہے تعلق ہے ہن ساڑے محبوب نے ساڑے نبی نے حضیوں نہ دے امتیاں غلاماں اے جڑا ساڑا نبی پاک نر رشتہ جڑیا پہ آئے نا اے بھی اے میں نہیں جڑیا ہے اے دے لئے بھی اللہ پاک نے کچھ اصول بنائے ہن جڑا بندہ ان اصول دے مطابق نبی پاک نر کرے محبت او دی محبت تے قابل قبول ہے تیڑا بندہ ہوں نہ اصول نہ تو ہاتھ کے صرف بلہ ایک خوکلہ دعوی کردہ پھرے محبت او دی محبت دانو کوئی فیدہ ملوالا ہا نہیں او اصول اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر بیان کیتے ہیں اصول تے وہاں سارے نے انہوں نے بیان کر لی بھی وقت کافی سارا چاہید ہے لیکن میں کوشش کرانگا کہ چند ایک اصول انہیں بھی چوتواتے سے ہم نے ذکر کر کے اپنی بات نو ختم کرانگ کیونکہ میرے تو بات جناب محترم مولانا قاری عبد الرحیم قلیم صاحب حافظ اللہ تعالی وطان اللہ کو بطول حیاتی تشریف فرمانے اور جناب کاری صاحب زادے بھی انہیں دنال تشریف لے کے آئے اور اسے طرح محترم بائی زبیر حیدر صاحب مولانا محمد حسین مدری صاحب اور لاہورتوں ساڑے محترم حاجی عبد الرحیم صاحب ودیگر احباب اسٹیجت تشریف فرمانے جناب اپنے اپنے وقت اندر خطاب فرمانے تو میں نہیں چاندہ کہ میں زیادہ دیر گفتگو کراؤں اور اپنے بات اندر آن والے اپنے بھائیاں کسی عزمیش اندر لاناں میں اختصار تو کامل آنگا انشاء اللہ ذرا توجہ رکھنا غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نجدہ ساڑا رشتہ محبت یا امتی ہوندہ تے نبی ہوندہ رشتہ جڑے ہے اس رشتی تا پہلا اصول کی ہے پہلا اصول ہے کہ اسی اللہ دے پیغمبر دے اتے ایمان رہ کے آئی ایک بندہ محبت دا دعویٰ کر دا ہے میں صدقی جاما جی کمری والی تو قربان جاما لیکن آپ تے ایمان نہیں لیا دا ایدہ مدربی ادہ دعویٰ اہمیں گے فضول ہی ہے انہوں کوئی فیدہ نہیں جب واقعی ہو نبی پاک نل محبت کر دا پھر ایمان رہ کے آئے اسی بات دا ذکر اللہ پاک نے اپنے کتاب مبین اندریں جو فرمایا میرے گرد ساندی پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے درود محبت نل پیار نل زوق نل شوق نل پڑھنے تیساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبر آیا نہ کر میرے نبی پاک تی درود پڑھ لگیاں میرے نبی تا نام ہیٹا مٹھائے جدو تبانو تینا ماندائے موہ ویچ کھانڈ پہ جان دیئے سینے ویچ کھانڈ پہ جان دیئے اللہ 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 میں محبت داترا نہ پڑ جاماں میرے نام دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثال میرے نام دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثال گل مقدران دے کی سناوان گل گل مقدران دے کی سناوان آنکھیں خلیمہ میواری جاماں سونا مکھڑا سونا مکھڑا تے سوہنی چالے ساری دنیا تو بے مثال اللہ 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 میرے گا تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے باگ دے نادل ہونوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو باللاغ و رسولی فرمایا امام دا دعوہ کرنے والو اے امام دارو اللہ جی کی گلے فرمایا آمنو باللاغ اللہ تے مہاں لے کے آؤ و رسولی اور دے رسول تے مہاں لے کے آؤ حضرات مہدرم جیڑا بندہ تو ہٹے چھو توجھو نر میری گل سنن دا پھے آئے وہ بندہ نالے ترجمہ سنن دا آئے گا نالے حیران اندار گا اللہ پاک پہلے فرما دینے اے امام دارو پھر اللہ فرما دینے امام لے کے آؤ جے نہ امام جے لے کے آنے ہیں پھر اللہ نے امام دار کہہ کے کیوں بلایا ہو کیوں کہ امام لے آن تو باد بندہ امام دار بندہ ہے لیکن اللہ پاک نے پہلے آکھیا ہے اے امام دارو پھر آکھیا امام لے کے آؤ دی وجہ کیا ہے حضرات تھی زیوہ کاری دی وجائے ہوئے اللہ پاک دسنا چاندے نے کئی بندے نا دے مومن بنے پھر دے نے کئی بندے استحاران دے مومن بنے پھر دے نے کئی بندے فلکسان دے مومن بنے پھر دے نے کئی بندے سفیق راہ بے چلان مومنین دا کر دے پھر دے نے بندہ فلکسان تے نا لخوان لڑ مومن نئی بندہ بندہ استحاران تے مومن لخوان لڑ مومن نئی بندہ بندہ مومنین حضرات دا اعلان کروا کے مومن نئی بندہ بندہ کھوکھلا دا با مومن نいب دا کر کے مومن نئی بندہ اللہ سنیاں پھر مومن بندہ قدو بندائے حرمایا آمینب اللہ اللہ تیمان لے کے آنا پیگاو اللہ تیمان لے آنا دمانا کیے اللہ تیلاوہ علا کوئی نہیں اللہ تیلاوہ مشکل خوشا کوئی نہیں اللہ تیلاوہ حاج دربا کوئی نہیں اللہ تیلاوہ داتا کوئی نہیں اللہ تیلاوہ لجپال کوئی نہیں اللہ تیلاوہ غریب نواد کوئی نہیں اللہ تیلاوہ بیٹے دن والا کوئی نہیں اللہ تلاوہ بیٹنیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تلاوہ عزت زلد مالک کوئی نہیں اللہ تلاوہ شفاں دین والا کوئی نہیں اللہ تلاوہ بارشاں پان والا کوئی نہیں پوری کائنات دا داتا بھی اللہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ پوری کائنات دا مالک بھی اللہ پوری کائنات دا رادق بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا اول دا آخر دا ظاہر دا باطن دا جلوک دا خلوک دا حواما دا شفاما دا فداما دا حیوانا دا انسانا دا درندیاں دا پرندیاں دا حجران دا شجران دا پوری قینات دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قزم کلہ ہے ہے بھی اللہ تے ہے بھی ہے بھی اللہ ہے بھی کلہ ہو اللہ اللہ شارک تو نیڑے اللہ شارک تو نیڑے اللہ سانو سمدینہ تو کلہ خالک مالک راج کی جگدہ اس دی شان بلمدے دنیاں دا در را در رائیوں دے مٹھی تے بچ بمدے اسی عابدیوں مابودے اسی عابدیوں مابودے اسی ساجدیوں مسجودے سادہ ایس بن کوئی نہیں والا سانو سمجھینا تو کلہ شارک تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلہ ساڑھی اللہ نال پری تے اے جملہ مکنائیں سبان اللہ تجھے جنہی مرضی اچھی کہلو تو اڑھی واد پتہ نہیں میرے تک آنی ہے کہ نہیں آنی ایت میں نہیں کہنڈا بھی ایتی اچھی بولو بھی تو اڑھی واد کہنڈا کارتا کہ جائے ہیں انج نہیں کہا سکتا انج کہا تکنا بھی تجھے ایتی اچھی بولنے بھی تو اڑھی واد میرے تک آ جائے ساڑھی اللہ نال پری تے ساڑھا مسئلہ کی اہل حدیث ساڑھی انشاء اللہ جیتے ساڑھی انشاء اللہ جیتے ساڑھا فیرد غیہ سبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا شارک تو دیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا اللہ 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 میری یارتزان دے پیرو مرشد جناب دے محمد سلاللہ علیہ وسلم دے سیند ناظرن والا قرآنیں فرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمانو آمینو باللہ فرمایا امام دا دعا کرنے والو اللہ تے محان لے کے آؤ ورسول ہی اورو تے رسول تے محان لے کے آؤ رسول تے محان لے آن دا کی مانائیں حضر آپ دے دیوکار اللہ دے پیغمبر تے محان لے آن دا ماناو سمجھن تو پیلاو تو انو امام دا مانا سمجھنا پیگاو امام کنو کہیں دے نے امام کیری چیز دا نامے جدو تو انو امام دا مانا سمجھا گیا نا پھر اللہ کے پیغمدر پر امام لانے کا مفہوم آپ کو بڑا آسانی سمجھا جائے گا اس لیے میں آپ کو پہلے امام کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ امام کسے کہا جاتا ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما ہوں حضراتِ مطرم امام کنو کہیں دے نے امام دا مفہوم یقینی امام یقین نوں کہیں دے نے تو سیکھو گے جے یقین کنوں کہیں دے نے یقین نوں کہیں دے نے میں تقریر کردہ پیاؤں میں تو آڈیال بیخدہ پیاؤں تو سی میرے بھل بیخدے پیو دھمیں آکھاں اوہ پشلے پاسے بڑی تید بارش نہ دلو بھئیے بارش لتھ بھئیے بڑی تیدے ای تھے ایک بندہ اٹھیا اٹھ کے پڑا جامدہ ہے وہ جا کے بیخدائے بارش اندی بھئیے وہ نے ہاتھ کی تائج کر کے پیدا اندر ادھے ہاتھ اتھے تین چار کترے ڈگ گئے بارش دے اتھین چار کترے بارش دے لے کے آیا ہاں کے گیندہ مولانا میں نوں یقین ہو گیا کہ واقعی اتھے بڑی تید بارش ہوں دی بھئیے ای نوں یقین نہیں کہیں دے ای نوں امان نہیں کہیں دے ای نوں تصدیق کہیں دے نے تصدیق کہیں دے نے پھر امان کنوں کہیں دے نے امان دا نا میں میں تقریح کر دا پیاں میں تو آڈے الویخ دا پیاں اسی میرے بھر بیخ دے پیو میں آکھاں اوپران بڑی تید بارش لد بھئیے تو آڈے جو کوئی بندہ پران جاوے بھی کوئی نہ ہوں تو آڈے جو کوئی بندہ پیشاں مڑ کے بیکھے بھی کوئی نہ ہوں ہر بندہ اتھے بیٹھیاں بیٹھیاں کہا دے بھئیے مولانا تُسی کہہ دیتا تے سانو یقین آگیاں پاڈی دبان جو نکلیا تے سانو یقین آگیاں واقعی پران بارش لدی پھئیے حضراب تے زیبہ کارمان دا نا میں جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تُسی بھی نہیں دیکھی جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آگیاں جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تُسی بھی نہیں دیکھی اللہ میں نو بھی نہ دیکھائے اللہ تو انو بھی نہ دیکھائے اللہ اللہ جہنم میں بھی نہیں دیکھی تو زبی نہیں دیکھی اللہ تو انو بھی نہ دیکھائے تو میں نو بھی نہ دیکھائے لیکن جہنم ہے کہ کوئی نہ ہوں جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا زنو یقین آگیا فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے تو زبی نہیں دیکھے لیکن فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہے نہیں کیوں نبی پاک نے کہ دیتا زنو یقین آ گیا حضرابتِ دمکار امانِ داناں میں جڑیگراللہ دے پیغمدر دی دبان چو نکڑا بے بیخیے تے تامیھاک کے نبیخیے تامیھاک کے نظر آپے تامیھاک کے نظر آپے تامیھاک کے اگل من نے تامیھاک کے سوچ بے چناے تامیھاک کے سمجھ بے چناے تامیھاک کے کوئی قانون نہ من نے تامی حاک کے کوئی جناب وقیل نہ من نے تامی حاک کے جڑی گال میرے نبیدی دبان چھو نکڑائی ہاک کے ہاک کے ہاک کے دمانہ غلط ہو سکتا ہے دنیا غلط ہو سکتی ہے جاج غلط ہو سکتنے نے میری آنکھ غلط ہو سکتی ہے میرا دل غلط ہو سکتا ہے میرا تفہم غلط ہو سکتا ہے میرا تفکر غلط ہو سکتا ہے میرا تدبر غلط ہو سکتا ہے میری دبان چھو نکڑی گال غلط ہو سکتی ہے مفتی غلط ہو سکتے نے شیخ الادید غلط ہو سکتے نے آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتے ہیں زمین اندر دران آم تے سکتی ہیں سم اندران چکا لگ سکتی ہیں سورج مخالف سمت و طلو ہو سکتا ہے اور روز قیامت قیم ہو سکتا ہے پر میرے پیغندر دی دبان چھو نکڑیا ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا انہوں یقین کہیں دیں انہوں ایمان کہیں دیں جو سونا کہہ دے بے حق کی بولو جو سونا کہہ دے بے آباد تیانی نہیں ہاتھی چک دیو جو سونا کہہ دے بے حق کی میرا پیغمبر جو کہہ دے بے حق کی میرا نبی جو کہہ دے بے سچ دا نام مانے کملی والے دی گلتے تراد نہیں ہو سکتا میری گلتے تراد ہو سکتا جاج صاف دی گلتے تراد ہو سکتا زمانے دے ہر بمدے دی گلتے تراد ہو سکتا ہر بمدے دی گلو چیلنج کیتا جا سکتا چیلنج نہیں کیتا جا سکتا تے کملی والے دی گلو نہیں کیتا جا سکتا کیوں میرے پیغمبر آئیڈیل نے میرے پیغمبر تلیل نے میرے پیغمبر برحان نے میرے پیغمدر اللہ دی نشانی نے میرے پیغمدر اللہ دا انام نے میرے پیغمدر اللہ دا عسان نے میرے پیغمدر اللہ دی برحان نے میرے پیغمدر جیدہ جاغدہ قرآن نے میرے پیغمدر کائنات دے محبوب پیغمدر نے اللہ خو اکبر اللہ اس وعاتی ادراتی زیبہ کار ایمانی جدا لے کے آو میرے پیغمبر دی ذاتی پاک دے ساریاں نو چھٹ ساریاں دی گلدہ انکار کر لیکن میری نبی دی گلدہ انکار نہ کر زمانے نو چھٹ دے گدارہ ہو جائے گا کبلی بالے نو چھٹیں گا گدارہ نہیں ہوئے گا کیوں کس وازتے سارے تھننے والی 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 سارے تھننے وال گاں تھلے نے رات تو بعد اگر ساب تو کوئی اچاں کھڑائے دیاں مینا دا در یتیم کھڑائے اللہ 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 منو بندہ ہی رین دیو بندہ ہی رین دیو تو وجو کرنا در آو اللہ 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 سارے تھلے نے بولو سارے سارے تھلے نے لاکھ دنیاں بچ سونے حسن پارسہ دیو دے تو تھلے لاکھ دنیاں بچ سونے حسن پارسہ دیو دے تو تھلے نبیاں بیچوں یونتی لوگ نبیاں بیچوں یونتی لوگ ہو گئی پلے پلے بلے بولو اللہم سلی علاق سیدنا محمد اللہم سلی علاق سیدنا محمد کھول کے قرآن بیخ شان میرے بیردہ کھول کے قرآن بیخ شان میرے بیردہ نبیاں دی لڑی بیچوں کوتی جے یا خیر دا نبیاں دی لڑی بیچوں کوتی جے یا خیر دا جے دیاں گلان حسین کر دیں جے دیاں گلان حسین کر دیں او میرے مدنی سرکار اللہم سلی علاق سیدنا محمد اللہم سلی علاق سیدنا محمد اللہ میں استجار تلی علاق سیدنا محمد اللہم سلی علاق سیدنا محمد ورکو تبور کے ساتھ اگلان حسین کر دیں ایوہاں آمن لو آمن لو تیم میرے عصاد تین جنال آج کو قادیانی تو آنو گوے میں تے نبی پاک تے مان رکھنا مان انو کہے امام دا مانا دا سناؤ امام دا مانا تے یقین یقین دا مانائے وکی جو اللہ دا نبی کہہ دے بے حق میرے نبی نے آنکھی آئے کی آنکھی آئے انا خاتم النبیین اللہ نبیہ سارے بولو لا نبیہ بولو سارے اے توسی ختم نبوہ دے معاملے جو بڑے ٹلے ہو سارے بولو درا انا خاتم النبیین لا نبیہ لا نبیہ بعد اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبیہ بعد خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبیہ بعد لا نبیہ بعد ہر دمانہ سن لے یہ نوائے ہا دی لا نبیہ بعد لا نبیہ بعد گونجی باتی باتی عابد کی مناد لا نبیہ بعد لا نبیہ بعد تھی اصول جتنی آبد کی سخن میں ندم ہو گئے ہیں ندم ہو گئے ہیں تھی کے سارے رستی آبد تک پہنچے کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات غرف آخر خود میرے نبیہ بات یہ بتا دی لا نبیہ بعد لا نبیہ بعد لا نبیہ بعد ہر دمانہ سن لے یہ نوائے ہا دی لا نبیہ بعد لا نبیہ بعد اللہ اکبر اللہ جدو نبی باگ نے کہہ دی تا انا خاتم نبی کینا لا نبیہ بعد میرے تو بعد ہن نبی کوئی نہیں سانو تے یقین تا ہی اسی کسے نو نبی ماند نہیں سانو تے مانے تا ہی اسی کسے دوسرے والویغد نہیں اے قادیاں نیاں تے میرے زیان جے تو اللہ دے نبی تے مان رکھنا ہے امام دا مانا ہے وہ جو سونا کہہ دے وہ حق ہے جدو میرے نبی نے کہہ دی تا میرے بعد نبی کوئی نہیں آزگ دا مردہ سنا تو زلی نبی دا بہانہ کیوں بنانا ہے پھر تو بروزی نبی دا بہانہ کیوں بنانا ہے پھر تو کیوں کہنا ہے کہ مردہ قادیاں نبی نبی گے اللہ دی قسمیں اسی مر سکنے ہوں کٹ سکنے ہوں بچے دبا کر وہاں سکنے ہوں آن مان شان جان سب کچھ قربان کر سکنے ہوں لیکن کملی والے تو بعد کسے اللہ دا نبی منزک دے اللہ دا نبی نہیں منزک دے خال کے کہناف دا قرآن ہے فرمایا اعوز باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیم ماشاءاللہ